امریکہ، کینیجا، برطانیہ اور سنگاپور کے شہری وزیراعظم کے مشیر نکلے دوہری شہریت کے حامل موپنی نے خصوصی کی خبر سے سیاسی حل چل مچ گئی تبدیلی سرکار نے اپنے منشور سے ہٹ کر ٹیلیویزن فیس بھی 35 سے 100 روپے کر دی عمران خان ماضی میں دوہری شہریت اور ٹی وی فیس کے حوالے سے کیا کہتے تھے آئیے جانتے ہیں دول نیشنلیٹی کے اوپر کلیر ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے آپ پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں آپ وزیر بنیں آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی دول نیشنلیٹی ہو یہ نہیں ہو سکتا پی ٹی اے کا سٹینڈ بڑا کلیر ہے اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ آیا آپ اسیمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے میں تو کہتا ہوں جتنے پولٹیشنز ہیں جن کے پڑے اربوں اور روپیہ اور جائے داتیں باہر پڑی ہیں وہ بھی بیچ کے پاکستان آئے جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ پولٹیکس کریں ریٹائرمنٹ سکیم بنائی ہوئی ہے کہ جس دن کے ملک پہ تو تباہی آئی کچھ ہوا یہ آرام سے جا کے وہاں ہم سے عاشق کریں گے بڑے بڑے پیسے وہاں رہا کے اور مہروں میں رہیں گے کہ ہاں ملک کے جو ملک ہوگا تو یہ بات سلے جائیں گے تو میں سے بلکل ہم سمجھ جائیں کہ ہم آئین کے ساتھ کریں دوری شہریوں سے پارلیمنٹ بگنی آنا چاہیے اور وزارتے بھی نہیں ملک وہ آپ کے بلوں سے ہر مہینے پیسہ کرتا ہے ٹی وی کا ہر سال دیس ارب روپیہ ایک ہزار کو روپیہ ان کی جیب میں جاتا ہے تو کس نے پوچھا کہ یہ ایک ہزار کو روپیہ سے کیا کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی وی کے پیسہ چھوڑا ہے یہ پیسہ کھلے جا رہا ہے تو میں پاکستان میں ایک شردت موالی کون میں دھمان کرے گی حکومت سے تو میں بتائیں کہ سو کرو روپیہ جو آپ ہمیں در کرتے ہر مہینے یہ پیسہ کھلے جاتا ہے کرو سے ہر مہینے پچاس روپیہ یا پچپن روپیہ ٹی وی کا ٹیکس لگتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے دس ارب روپیہ بنتا ہے سال کا کسی کو نہیں پتا ہے کہ دس ارب روپیہ کدھر جاتا ہے